میں ایک بار اور آپ کے سامنے کامران ریپر راک ایڈوینچرز بھوپال میں آپ کو آج یہ بتانے والا ہوں کہ ہمارا جو گریپر ہے لپ گریپر اس کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب ہم بڑی فش کو کیچ کرتے ہیں اور اس کو لپ کو اس کے گریپ کرتے ہیں تو یہ اس کا جو ہنٹل کا اوپر کا مٹھیا ہے یہ مٹھیا ہے یہ نکل جاتا ہے اور اس کا دھاگا اور یہ مٹھیا نکل کر ہمارے ہاتھ میں آجاتا ہے کہ یہ اس کو اپن مضبوط کیسے کریں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک روڈ ہے اس روڈ میں ہم اس تھریٹ کو ڈال کر یہاں سے نکالنے کی کوشش کر لیں گے ایک بار اگر وہ آسانی سے نکل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے نہیں تو تھوڑا مشکل سے نکلے گا پر نکل آئے گا دیکھیں یہاں نکل رہا آسانی سے دیکھیں بھائی لوگ یہ نکل آئے نا اس کے اندر سے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں یہاں پر ایک گھٹان باندھی ہے مضبوطی کے لیے یہ گھٹان بہت ہی ایزی آپ ایسے کر کر باندھ سکتے ہیں اس گھٹان کو اس گھٹانے کے لیے یہاں پر باندھی ہے اس کو ٹائٹ کر دیں پھر ایک اور گھٹان باندھی ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ جب مضبوط ہو گیا تو اب کتنا بڑا فش پسے آپ اس کو پکڑیں تو کبھی بھی فش جو ہے اس میں سے نہ فش نکل پاتا ہے نہ یہی خود نکل پائے گا اس کی اندل اس کو یہاں سے ہم کو یہاں سے ڈالنا ہے اور اس کو یہاں سے پکڑ لینا ہے ایک بار یہ ایسا کر کر جو بھی آپ کو اچھے سے آتا ہو اس حساب سے کریں اس کو یہاں نکالنے دور اس کو دھاگے کو یہ نکالنے کے بعد پھر ہم اس کی جو گھٹان ہے اس کو اندر کر دیں گے اور اس کو اوپر سے یہاں فکس کر دیں گے اب آپ کا کتنی بھی بڑی فش آپ کیچ کریں گے اور اس گھرپر سے اس کو پکڑیں گے لیکن یہ جو ہنڈل ہے اب دور جو ہے آپ کی اندر بنی ہوئی ہے ہاتھ میں رہے گی یہ کیپ نکلے گا نہیں تو آپ لوگ یہ کریں اور اس کو سیگھ لیں ایک بار تو آپ کو بہت اچھا لگے گا thank you